اسلام علیکم ویڈیو آج میں سمپل کمیز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس جو سوٹ ہے اس پر ایمبرویڈری ہوئی ہے اور اس کا جو بورڈر ہے وہ بھی بنا ہوا ہے تو یہاں پر بورڈر کو میں نے الادہ کر لیا ہے کٹ کر کے اور جو دونوں پلو ہیں فرنٹ اور بیک کا ان کو پریس کر کے اچھے طریقے سے ان کا جو سنٹر ہے وہ بنا لیا ہے کیونکہ اس پر نیک ڈیزائن الڈریڈی بنا ہوا ہے تو دیان رکھنا ہے کہ نیک ڈیزائن آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ اگر آپ نے سنٹر کا صحیح خیال نہ رکھا تو پھر ڈیزائن جو ہے شاید ایک طرف ہو جائے ترچھا ہو جائے تو اس لئے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ نیک ڈیزائن جو ہے وہ سنٹر میں ہی آنا چاہیے میں نے تیرے کا نشان لگا لیا ہے اب اپنے حساب سے تیرے کا نشان لگا لیں میں نے تقریباً سات انچز پر نشان لگایا ہے اور جو عام ہول ہوتا ہے وہ بھی تقریباً جو اوپر سے تیرے کا نشان ہوتا ہے اسی کے حساب کے مطابق ہوتا ہے لیکن میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے کیونکہ مجھے جو عام ہول ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائٹ پسند نہیں ہیں تو اس لئے میں ان کو تھوڑا سا لوز رکھوں گی تو میں نے زیادہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے یہ مارک لگا سکتے ہیں فٹنگ وغیرہ بھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو اس کی جو پوری ڈیٹیل میں ناپ کیسے لینا ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ سیمپل کمیز کی کٹنگ اور سٹیچنگ اور اس کا ناپ آپ نے کیسے لینا ہے کون کون سے پوائنٹ کا خیال رکھنا ہے تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور چیک کیجئے گا اس کا لنک میں اس ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی انشاءاللہ ناپ تین پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں چیسٹ ویسٹ اور ہپس ان تینوں کا اگر آپ نے ناپ اچھے طریقے سے لیا ہے تو آپ کی کمیز بہت اچھی بن جائے گی تو یہاں پر میں نے سارے مارکس جو پہلے لگائے ہیں وہ میں نے فٹنگ کے لگا لیے ہیں اور اس کے بعد آدھا انچ زیادہ لیا ہے آدھے سے ایک انچ تک آپ کپڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں سلائی کا مارجن جتنا آپ کو چاہیے اتنا رکھ سکتے ہیں اوپر جو آم ہول ہے وہاں پر آپ کو زیادہ کپڑا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے آپ کو چاہیے بس اتنی ہی کٹنگ کرنی ہے اب وہاں پر آم ہول کی کٹنگ کر لی ہے بیٹھ جاتی ہے جب آپ پہنو گے تو اچھی فٹنگ آئے گی اور جہاں سے نیچے کی طرف لٹکے گی نہیں آپ کے جو کندے ہیں ان پر صحیح بیٹھ جائے گی تو آپ اپنے حساب سے جتنی کمیز آپ نے لمبی رکھنی ہے اسی حساب سے کٹنگ کر لینی ہے میں نے زیادہ لمبی کمیز نہیں بنانی تقریبا 49 انچز لانگ میں نے رکھی ہے اسی حساب سے میں نے اس کو کٹ کر کے ایکسٹر فیبرک کو الادہ کر لیا ہے اور جو فٹنگ کے مارک تھے وہاں اسے بھی کٹنگ کر لی ہے میں نے یہاں پر فرنٹ پارٹ کی پہلے کٹنگ کر رہی ہوں اس لیے جو آم ہول ہے اس کو بھی میں نے زیادہ ڈیپ کیا ہے کیونکہ جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی ڈیپ ہوتی ہے یہاں پر فرنٹ پارٹ کی کٹنگ تقریبا ہو گئی ہے تو جو بھی ایکسٹر فیبرک ہے ساتھ وہ آپ نے کٹ کر کے الادہ کر لینا ہے یہ فیبرک جو ہے یہ ایمبرویڈڈ ہے تو اس پر جو بھی پیٹن بنا ہوا ہے خیال رکھنا ہے کہ دونوں کا ایک ہی سائیڈ پر آنا چاہیے اس پر جو پھول ہیں بنے ہوئے یہ اوپر والی سائیڈ جاتے ہیں تو پچھلا جو بیک پارٹ ہے اس کے بھی اسی طرح آنے چاہیے بیک پارٹ کی بھی اسی طرح کٹنگ کرنی ہے جیسے جو فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کی ہے تو صرف یہ ہے جو بیک پارٹ ہے اس کے جو آم ہولے ہیں وہ زیادہ ڈیپ نہیں کرنے ان کو تھوڑا ڈیپ کرنا ہے اور باقی فیٹنگ آپ نے اتنی ہی کٹ کرنی ہے جتنی آپ نے فرنٹ پارٹ کی کی ہے یہاں پر جو آم ہول کی گولائی ہے یہ تھوڑی سی ٹرک کی ہوتی ہے اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بنا لیں گے مجھے یہاں پر کافی مشکل پیش آتی ہے ابھی بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے تھوڑی مشکل پیش آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو اچھے بنا لیں گے سٹارٹی میں آپ جب بھی کمیز وغیرہ کی کٹنگ کریں تو ایکسٹرا فیبرک چھوڑیں کیونکہ اگر تھوڑا بہت فرق ہو جائے اپنے ایکسٹرا فیبرک چھوڑا ہوگا تو اس میں آپ کمی بیشی کو نکال سکتے ہیں اب جہاں پر دیکھیں کہ اس میں کٹ بھی آ گیا ہے یہ جو کمیز میں بنا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا کٹ ہے تو یہ سامنے نظر آئے گا تو انشاءاللہ آئندہ آئینے والی ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ میں نے اس کو کیسے ہائیڈ کیا تھا اور کیسے میں نے اس کا ڈیزائن بنایا ہے کیونکہ اسی ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی سلیوز کی کٹنگ کے لیے میں نے فور فولڈڈ فیبرک لیا ہے اور پھر چو کی مدد سے نشان لگا لیا ہے کہ مجھے کتنے بازو جو ہیں وہ کھلے رکھنے ہیں جو سلیوز ہیں وہ کتنی کھلی ہونی چاہیے تو اسی حساب سے اور جو میں نے کمیز کی کٹنگ کی ہے اور اس کے جو عام ہول ہیں ان کی گلائی کے مطابق ہی یہاں پر آپ نے سلیوز کی کٹنگ کرنی ہے باقی جو اس کا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ میں نے کٹ کر دیا ہے لیکن سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے کٹ کیا ہے اب سلیوز کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہاں پر میں نے دونوں سائیڈ پر ایک چھوٹا سا کٹ لگایا ہے تاکہ سینٹر کا پتہ ہو میں نے سلیوز پر ڈیفرنٹ ڈیزائن بنانا ہے تو اسی لیے میں نے یہ کٹ لگایا تھا ورنہ آپ کو صرف جو کندے والی سائیڈ ہے اسی سائیڈ پر کٹ لگانا ہے آگے لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر کٹ ورک کیا تھا اور اس کی ویڈیو میں نے ڈیٹیل میں شیئر کی تھی جتنی بھی مسٹیک بھی گیا رہا تھی وہ میں نے شیئر کی ہیں تو وہ ویڈیو ضرور چیک کیجئے گا آپ کو کافی مدد ملے گی میں نے یہ ڈیزائن فرس ٹائم بنایا تھا اور بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ کافی اچھا بن گیا تھا اس میں الیسٹک بھی ایڈ کی تھی اور یہ کافی اچھا لگ رہا تھا اب سلیوز کی جو یہاں پر سلائی رہتی ہے یہ والی سلائی لگا لینی ہے میں دونوں سلیوز کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں اب میں نے اس کی سلائی لگا لی ہے ایک ہی اور اس طریقی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے اور اس جو سلیوز میں نے ریڈی کر لی ہے اس کو دوسری پہ رکھ کر یہاں پر چوکی مدد سے نشان لگا لوں گی تاکہ دونوں کی جو ہے سلائی ایک جیسی لگے کہ ایسا نہ ہوگے ایک کھلا ہو اور ایک تھوڑا تنگ ہو تو میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بازن کی جو ہوتی ہے ایک تنگ ہو جاتا ہے اور ایک تھوڑا وائڈ ہوتا ہے تو اسی لیے میں اس طرح رکھ کر لیتی ہوں تاکہ پھر دوبارہ ادھرنا نہ پڑے نہیں تو آپ کو دوبارہ اس کو کھولنا پڑے گا اور دوبارہ فکس کرنا پڑے گا تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی اور اچھے طریقے سے دونوں ایک ہی سائز میں بن جائیں گے ان میں میں نے الیسٹک ایڈ کی ہے تو یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں نے اس میں پن لگا لی ہے تاکہ وہ ہی لے نہیں اپنی جگہ پر رہے تو اب میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے دونوں سلیوز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ایک ہی سائز میں بنے ہیں اور کٹ ورک دونوں کے سیم سائز میں آ رہے ہیں کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے ہیں تو اب چلتے ہیں کہ ان کو کمیز کے ساتھ اٹیج کرنے کے لیے یہاں پر یہ فٹنگ کے نشان لگائے تھے میں نے ابھی میں نے یہاں پر سلائی نہیں لگائی تو سلائی لگانی ہے پہلے اور دونوں سائز پر یہاں پر سلائی لگا لینی ہے اور اس کے بعد ان سلیوز کو اٹیج کرنا ہے اور میں نے سلائی تو لگا لی ہے اب یہ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فرنٹ پارٹ ہے اور فرنٹ کا سلیوز اور جو فرنٹ پارٹ کمیز کا ہے دونوں کے ڈیپ کٹنگ ہے اس لیے دیان رکھنا ہے کہ دونوں اپنی سائیڈ پر ہی آئیں اب جو کمیز ہے اس کو الٹا رکھا ہے اور جو سلیوز ہے اس کو سیدھا رکھا ہوا ہے اور اس کو کمیز کے اندر ڈالا ہے اور یہ جو چھوٹا سا کٹ لگایا تھا اس کٹ کو تیرے کی جو سلائی ہے اس کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے اب اس کو ملانے کے بعد جہاں پر میں پنز لگا لوں گی سلائی نہیں لگاؤں گی ابھی ساری پنز لگانے کے بعد اچھے طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد سلائی لگاؤں گی کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جہاں پر بگل کے نیچے سلائی ہوتی ہے وہ والی سائیڈ وائیڈ ہوتی ہے اور جو سلیو ہوتی ہے وہ تنگ ہوتی ہے تو جب آپ اس کو اٹیج کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے اٹیج نہیں ہوگا اور سلائی آگے پیچھے آئے گی تو آپ نے پنز لگا کر پہلے فکس کر لینا ہے تاکہ اندازہ رہے کہ کہاں پر یہ سلائی آ رہی ہے تو ابھی آپ کو سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں اور اس کے بعد سلائی لگائیں یہ والی سلائی جو ہے اس سلائی کے برابر آنی چاہیے یہاں پر اس پوائنٹ پر جب آپ پنز لگا رہے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا یہ وائڈ آ رہا ہے تو اس لئے میں یہاں پر پہلے سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے سلیو کو اٹیج کر دوں گی اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اٹیج کر لیا ہے سلیو کو اٹیج کرنے کے بعد اس کو میں الٹی سائیڈ کی طرف نکال ہوگی یہ دیکھیں کہ دونوں جو رانگ سائیڈ ہے ایک سائیڈ پر آ رہی ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اسی طریقے سے دوسری سلیو کو بھی میں نے اٹیج کر لیا ہے اور اس پر میں نے ہاف بین کالر بنایا تھا تو اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو اس کا بھی لنک اس ویڈیو میں ڈال دوں گی انشاءاللہ تو بہت پیاری یہ کمیز بن گئی ہے ماشاءاللہ دونوں کی جو سلیوز بہت اچھے طریقے سے لگ گئی ہے دیکھیں کہ یہ جو سلائی ہے بلکل اس کے برابر آ رہی ہے دونوں سائیڈز پر ذرا بھی فرق نہیں آیا بہت اچھے طریقے سے جو سلیوز اٹیج ہوئی ہے اب نیچے سے دامن کی اور جو چاک کی سلائی ہے وہ رہتی ہے تو اب وہ والی سلائی لگا کر کمیز کو کمپلیٹ کر لوں گی چوک جہاں چوک ختم ہوتے ہیں وہاں سے نیچے تک پہلے فولڈ کر کے میں نے اس طریقی مدد سے اچھے طریقے سے پریس کر لیا ہے تاکہ اس کا جو ہے اچھے سے کریس بن جائے آسانی رہے جب اس کو فولڈ کر کے سلائی لگاؤ تو اب اس پر سلائی لگا کر میں کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ بہت ہی اچھی اور نفاست سے بنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی یہ کمیز بن گئی ہے تو اس میں آگے جو بورڈر کا جو ڈیزائن تھا وہ والا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے آئیڈیے کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ